بلکل بلکل تو یہ نخلی شہد کے جو میں ورائٹیز گنایا یہ تقریباً اس کے بارے میں کئی ایشوز اٹھے لیکن کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے جو شہد بیچنے والے ہیں سارے ان کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ ایشو بلکل باہر نہیں آرہا اس کا سب سے پہلے تو اس کا لیبورٹی ٹیسٹ میں ہی پتا چلتا ہے یہ پانی میں ڈال کے یہ جتنے بھی پرانے گھرے لے تاریخ ہیں یہ تو سارے فیل ہو چکے ہیں کیونکہ صرف فیزیکل جانچ کرتے ہیں مطلب طبعی جانچ کرتے ہیں کیمیکل جانچ نہیں کرتے تو ہم کیا اس کی اصلی اور نقلی ہونے کے کس طرح ہم پہ جانچ کرتے ہیں اس کے کئی لیبورٹریز موجود ہیں ہیدراباد میں گورنمنٹ کی لیبورٹری ناچارام میں ہے اس کے علاوہ سارے انڈیا کا ایک سنٹر ہے سنٹرل بیز ریسرچ ان ٹریننگ انسٹیوٹ سی بی آر ٹی آئی پونے میں ہیں جہاں پہ آپ کو پوری ایک لیبریری ہے شہد کے مطالق معلومات کے لیے وہاں پہ لیبورٹری ہے آپ وہاں جا کے ایکسپرٹ سے بات کر سکتے کر سکتے مطلب آپ کو مکمل آپ کو اتمنان ہوئے تک یہ کر سکتے وہاں پہ پتا چل جاتا آپ کو یہ تو ہوا شہد کی جانچ سے مطالق اصلی اور نقلی شہد کی پہچان سے مطالق ہم لیبورٹری جانچ کے بعد ہی ہم اس کو ایڈنٹفائی کر سکتے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی لیکن اہام غلط فہمی یہ ہے کہ اصلی شہد ملتا نہیں ہے اس لئے شہد کا استعمال دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اور آٹیفیشل شہد کافی مارکٹ میں دستیاب ہیں بلکل سنتیٹک شہد بہت زیادہ مارکٹ میں چل رہا ہے